اسلام علیکم بچو کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آج کا ہمارا ٹاپک ہے جوڑ کے توڑ آپ کو بتائیں جوڑ کے توڑ کیا ہوتے ہیں؟ کسی بھی لفظ کو الگ الگ اس کی حرف کو الگ الگ سے لکھنا جوڑ کے توڑ کہلاتا ہے آئیے ہم اب آپ کو لکھ کے دکھاتے ہیں کہ جوڑ کے توڑ کیسے کیے جاتے ہیں جیسے کہ سب سے پہلے ہمارا لفظ ہے خاصا خیر لفظ خواہ سواد علی صاحب خاصا خیر لفظ خواہ سواد علی صاحب خاصا اب ہم ان کے سارے حرف کو الگ الگ توڑ کر یہاں پر لکھیں گے سب سے پہلا حرف دیکھیں کونسا ہے؟ خیر سب سے پہلا حرف کونسا ہے؟ خیر ڈیش آپ نے ڈیش بھرور لگانی ہے جب آپ نے توڑ کے لکھنا ہے اس کو خیر کے بعد کونسا حرف ہا رہا ہے؟ علیف علیف خیر علیف خواہ اس کے بعد کیا ہے کونسا حرف ہے؟ سواد ڈیش لگائی آپ نے سواد سواد کے بعد کیا ہے؟ اگلا حرف علیف ڈیش لگائی علیف سواد علیف سا خیر علیف خواہ سواد علیف سا خاصا اب اگلا حرف لرس ہے ہمارا شاہ باش شاہ باش شین علیف شاہ شین کے دین دنہ نڈالے علیف کے ساتھ پیار علیف باہ شین شاہ باش اب شاہ باش نفذ کو ہم توڑ کر لکھیں گے سب سے پہلا حرف کونسا ہے؟ شین شین لکھا ہم نے شین کے بعد ڈیش لگائی شین کے بعد اگلا حرف کونسا ہے اس کے ساتھ؟ علیف شین علیف شاہ اس کے بعد اگلا حرف ہے بے دیش لگائی بے بے کے ساتھ کونسا حرف ہے؟ علیف دیش لگا کر علیف بے علیف پا اس کے بعد لاسٹ حرف ہے ہمارا شین دیش لگا کر شین ڈائی کیا ہم نے شین علیف شاہ بے علیف باش شین شاہ باش اب ہمارا تیسرا لفظ ہے سوچو سین سین باو سو باو کو اپنے لائن سے اوپر رکھنا ہے چے باو چو سوچو سین باو سو چے باو چو سوچو سب سے مرلا حرف کونسا ہے سوچو میں سین 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 کے بعد ڈیش لگائی سین کے بعد کونسا حرف ہے؟ باو باو لکھا ہم نے ڈیش سین باو سو اس کے بعد اگلا حرف ہے ہمارا چے چے ڈیش چے کے بعد آخری لفظ ہے ہمارا باو اس کے بعد آپ نے ڈیش نہیں لگانی کیونکہ اس کے آگے کوئی حرف نہیں ہے ٹھیک ہے؟ سین باو سو چے باو چو سوچو بچو آپ کو پتا چل گیا نا کہ جوڑ کی طور کیسے بناتے ہیں؟ اب آپ نے اس کی مزید پریکٹس کر لی ہے اللہ حافظ